موسیقی 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 ہم ابھی ابھی ڈی سی صاحب کے آفز میں گئے وہاں ایسی آر صاحب سے ملے ہم نے ان سے جب پوچھتا کی تو انہیں کو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس بارے میں تو وداوٹ انفارمینگ در ریونیو ڈیپارٹمنٹ ہے ویکن والوں نے کچھا لگانا شروع کر دیا اب بسا یہ ہمارے پاس ہے کہ جو زمین اس سکت انہوں نے ڈیمارک کیا جو انہوں نے نشاندی کیا جو بڑے بڑے جو مکان اس میں آتے ہیں مکان آتے ہیں مکان آتے ہیں غریب لوگوں کے مکان آتے ہیں میرے پاس دو بڑے ہیں ایک ہے اس کا آیال بیٹری کا چھوٹے موٹا مکان بنایا ہے وہ سارا تیس نیس ہو رہا ہے یہ گور صاحب ہیں ان کا مکان تیس نیس ہو رہا ہے تقریباً بہت ساری کنسٹرکشن جو اس میں ہیں جو ڈیمارک ہو سکتے ہیں اس روڑ کے بننے کے ہو جاتے تو روڑ عوام کے فائدے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ عوام کو دربدر کرنے کے لیے نہ کہ عوام کو سڑک پر لانے کے لیے تو ہم مجبور ہو جائیں گے اگر ڈی سی صاحب اس میں مدہ خلط نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے اپنے آلو آیال کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے ساڑک پر آنے کے لیے اور اگر اس روڑ کو ختمی شکل دے دی گئی یا اس کو اپنی پرانی جگہ جو سروے آلڈی کی گئی ہے اگر اس پر نہیں لیا گیا تو مجبوراً ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے ہم روڑ پر آئیں گے اپنے آیال کو سڑک پر لائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس زمین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آئیسی زمین ہے نہیں جہاں پر ہم نہیں کن رہے ہاں ہم ڈی سی صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی یہی کرنا ہے یہی سے روڑ نکالنا ہے بے شک آپ نکالیے لیکن ہمیں جگہ دے دیجئے ہم کہاں پر جائیں گے ہمارے پاس مکان بنانے کے لیے اب جگہ ہی نہیں رہے گی تو ہمیں ہمیں وہ چیز دیجئے دوسری بات ہم نے ایسی آر صاحب کے ساتھ یہ بات کی کہ پرپنڈکولیٹ ایسی آر صاحب کے ساتھ آلیا ہم جانتے ہیں اگر پرپنڈکولیٹ ٹھیک ہے تو سیدھا وہ روڑ پائپاس سیدھا کیوں نہیں کلتے ہیں یہ پرلل کیوں اسی روڑ کے ساتھ پچاس فیٹ کا ڈیفرنس بھی بیٹ پرنی ہے تو وہ یہ روڑ نکال رہے ہیں پچاس فیٹ کے ڈیفرنس کے تو اس بائپاس کا مطلب ہی کیا ہے صرف گریب آبا ہم کو شطانا گریبوں کے مکان ڈیمولش کرنا تو اس وجہ سے ہم آپ کی وساطت سے آپ کی وساطت سے ہم ڈی سی کو پارا گورنر انتظامے سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمارا دفاع کیجئے ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر مت کیجئے ہمارے آیال کو